بہت صورت نکھانی چاہیے اور اس کی اوپر جو ہے ان کی پورا فوکس ہونا چاہیے ایسان اقبال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے مزید کے ان کی بھی وکر ڈیسری والے سے کہہ جائے گی ایسان اقبال صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے جیسے بڑھولاک صاحب نے اعلان کیا کہ وہ بھی ان کے اقلاب جائیں گے اور ان کا بھی ایک اہمان نکلتا ہے کیا کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے دیکھیں اگر پی ٹی آئی کا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کامیابی کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ٹیکنیکل بنیاد ہے اور وہ عدالتی طریقہ کار سے یا اور کسی ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ یعنی کیم سے الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا خدا ہی حافظ ہے یہ فیصلہ بالاخر جو ہے یہ اس ملک کے عوام نے کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ جو رییکشن اٹھائیس جولائی سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طرح سے یہ چیزیں کڑی سے کڑی جو ہے وہ آگے ملتی جا رہی ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسین اکبال صاحب ہوں قواجہ آسد صاحب ہوں یا کوئی اور ہو پھر ان کی جگہ پہ جو بھی ان کی نمائندگی کرے گا پارٹی بھی اس کے ساتھ ہوگی اور عوام بھی اس کے ساتھ ہوگے تو پھر یہ کدھر کو جائیں گے دیکھیں انہوں نے جو نام لے کے بات کی ہے وہ انہوں نے ان کے کسی عدالتی فیصلے یا عدالتی حوالے سے کسی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں کی ایک معزز جج جب عدالت میں بیٹھ کے کوئی ریمارک دیکھے ہیں تو وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا اگر ایک معزز جج جو ہے وہ کسی ایسے عمل یا ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کا رول جو ہے وہ ایک یعنی قوسی جوڈیشل ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے اور میاں نوازشی صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے احترامل کی ہے اور انہوں نے ایک چیز کو جو ہے وہ